اللہ کہتا ہوں مجھے اس بات کی کیا فرمائن وہ ہاتھیوں پہ بیٹھ کے آئے تھے وہ ہاتھیوں پہ لشکر لے کے آئے تھے میرا دین مٹانے آئے تھے میرا گھر ختم بنے آئے تھے ہم نے ان کو دے نام و نشان کر دی ایسے جیسے کھایا وہ بس ہم نے ان کو ایسا بنا دیا تو آج بھی میں کہتا ہوں کوئی ہے جو آج پیدان میں آگے کھڑا ہو ہم تو پانچ فریری کی کشمیر کی باتیں کریں گے اس وقت میں کشمیر کی باتیں کریں گے کچھ نہ رہے لگے گے کشمیریوں سے رشتہ آئی تاہی دنبا آئی تک وہ کشمیری ہیں بچارے ملے وہ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں یہاں بڑا فلسزا ہے کشمیر آزاد بھی ہو گیا تو انہوں نے کونسا پاکستان میں شامل ہونا ہے وہ تو رہیں گے تو الگ بھی اس کا پہلا جواب آپ کے دیتا ہوں وہ ہندوستان سے آزاد ہو جائیں الگ بھی رہ جائیں سوڑا نگر وہ کفر کے تسلط میں نہ ہوں وہ ہندووں کے قبضے میں نہ ہوں وہ مشرقوں اور برستوں کے قبضے میں نہ ہوں وہ توحیر کے اوپر رہ لیں اکیلے بھی رہیں تو آپ کو بستا ہے جنہیں ساڑی نار کے لئے لگنا ہے مگر انہوں نے جواب دیا پاکستان سے رشتہ کیا دوست پڑھتے ہیں دوست ہوتے ہیں آپ کوئی تن خالی نہیں جب یہ خبر نہ آئے سبحان اللہ کیسے عظیم لوگیں کو قربانیاں دیتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ جغرافی سے ڑشتے سے ہم پاکستانی ہیں کیا کہتے ہیں ایمان کے ڑشتے سے اسلام کے ناقے سے ہم پاکستانی ہیں پاکستان تو انہوں نے کو ایمان کے ڈشتے سے آپ سے رشتہ جوڑ لیا کیا ہم نے بھی ایمان کے ڈشتے سے ان کے ساتھ کو رشتہ جوڑا اگر وہ اللہ کے نام کے اوپر اللہ کے دین کی دلیل بنا کے تم سے مدد کا سوال کریں تو تم پہ فرض ہے تم کی مدد کریں اللہ کا نام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان مسلمان کا بھائی ہے کبھی اس کو تلہا نہیں چھوڑتا کبھی اس پر ذنب نہیں کرتا کبھی اپنے بھائی کو تلہا نہیں چھوڑتا میرے بزرگوں بھائیوں کہنو ہم نے اپنے بھائیوں کا ساتھ دیا ہے کبھی ان کو تلہا چھوڑتا مومن تو بھائی ہیں مسلمان مسلمان کا بھائی ہے اس پر ذنب نہیں کرتا اور اس کو تلہا نہیں چھوڑتا میں آپ سے سب کے پوچھتا ہوں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں پتھر لے کے کھریں ڈنڈے لے کے کھریں مدصر شہید ہوا ہے دسمبر میں چودہ سال کا بچہ ہے دام پورے نہیں تھے اس کے جب وہ مہدان میں آیا ہے چودہ سال کا بچہ ہے گھر میں میت آئی ہے چودہ سال کے بچے کی یہ مادوں گوز کی تاریخ دھرائی جا رہی ہے ماد اس کے دلے کے ہائے جا رہے ہیں اس کے سر پہ مہندی لگا رہی ہے ترے پس نصفیریں لوگوں نے کہا یہ شہید ہے تم اس کے سر پہ مہندی کیوں لگا کیوں ہار کیوں پہناتی ہو میں لگے دلے ہیں جنرے میں جا رہے ہیں اور مدصر کی میت ہے شہید ہے پاکستان کا پرچم ہے اس کی چار پئی پہ جنادہ جا رہا ہے ہزاروں لوگ ہیں اس چار پئی پہ بیٹے کے ساتھ ماں بیٹھی ہیں اور کیا کہہ لی؟ ہے حق ہمارا آزادی لے کے رہیں گے آزادی کشمیر بنے کا پاکستان تم کیوں نہ دوگے آزادی ہم چھین کے لے گے آزادی چودہ سال کا بیٹا شہید ہو ماں کو یہ باتیں یاد رہے ہیں یہ باتیں نہیں ہیں اس کے ثبوت ہیں اس کی بیٹیوز میرے پاس موجود ہیں لوگ ہیں کہ بھائی کے شہادت کی خبر آئے امسل مرنوں کو ساردون کا کچھ کام کریں بھائی بیدان میں ہے گھر میں بہن کا نکاح ہو رہا ہے نکاح والے لڑکے والے آگے گھر میں وہ آکے بیٹھے ہیں نکاح کی تیاری ہے اتنی دیر میں خبر آگی تمہارا بھائی شہید ہے نکاح کی تیاری نکاح رکھ گیا اور نکاح والے گھر میں کچھ منٹ کے بعد میں یہ تھا اس کی بہن پیاری ہے کچھ نہیں بھائی تم آزاد ہوگے تم ان دنیا کے جھجڑوں سے اس دنوں سے آزاد ہوگے اللہ کی جنت میں چلے گے ہماری آزادی کیلئے کیا ہوگا اس کا بھائی تو شہید ہوتا ہے نکاح کچھ اور اس کا بیٹا خپی کا نکاح رکھا ہے بھائی شہید ہوا ہے اور وہ پاکستان کا پرچم لے کے پانچ سال کمبر میں لوگوں کو بتا رہا ہے ہم کس ملک پہ جائیں گے ہمیں باتیں آتی سر تفسریں آتے ہیں ناراض نہ ہونے میری باتوں سے پورا ملک تفسریں کرے گا ڈاکٹر کاسیم ستائیس سال سال ہے جیل میں چھتیس سال مکمل ہو گئے پی ایچ ڈی ہیں جیل کے گرنوں کو قرآن پر آیا تفسیر دیکھ لیا ہے جیل کو جیل کو جیل کو ییوریسٹری بنا لیا ہے یہاں جہادے کشمیر کی سمجھ نہیں آتی ہے اپر یاسی اندرابیوں کی بیوی ہیں اپرکاسیم 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 ان کے جو ڈیٹینشن آرڈر ہیں جو ان کے وہ ہے را کاغذ جس کو پر لکھا ہے کہ ان کو کہا ہے اس پر لکھا انٹری ڈیتھ تازر میں بند میں آبو سلاموں کے پیچھے ہے بس سلام کے پیچھے لکھا ہے جہادے کشمیر کی شریعی حصیت کی کاری قرآن کی تفسیر لکھی ہے بیوی بیس دفعہ جیل میں جا چکی ہیں کئی کئی مہینے سالوں کے لیے دیر سال سے پھر جیل میں کہتی ہیں ہماری روح پاکستان کے ساتھ جو ہی ہے ہم پاکستان کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے ہم ایک پاکستان کا نام لے کے وہ خوشی ہوتی جس کا احساس ارضی پاکستان ہندوستان نے کہا گائے نہیں زبا کرنی گائے بروائی گائے لٹائی اپنے ہاتھ میں چھوڑا لے کے گائے زبا کرنی ہیں اور کہہ رہے ہم نے تاغوت کا انکار کیا ہم رہے ہیں دوستانیوں ہم تمہارا ہم جا چھوڑ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں گرفتار کیا ہے کہتی گرفتار نہیں دیا اقواہ کیا ہے میں تمہارے ملک کی شہری نہیں ہوں تم پہ میرا قانون نہیں چلتا میں پاکستانی ہوں تم اقواہ کر کے لئے کیا ہے گرفتار کر کے لئے کیا ہے کس لوگوں میں یہ عورتیں ہیں جن کے بچے شہید ہیں وہ شہیدوں کو ہم شہید کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں میرے لختیں چلتے ہیں اس کی دفعہ جیل سینگ تو اس کے بیٹے کا پھر ایکس کا آپریشن تھا تو کسی نے کہا کہ آپ بہت مہینوں کے بعد گھر جا رہے ہیں تو پہلے اس کے بیٹے کا پکا جا رہے ہیں آپ کے بعد بیمار ہوا تو اتنا سال کا بچہ ہے کہہ رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہوتی کی ہے مجھے شمدہ کے قبضتان پر لے کے بارے میں دیکھتے ہیں میری گرفتاری میں پھئی اتنی قبریں نہیں کرتی ہیں اب وہاں نے گھرے ہو بھی کہاں کہہ رہی ہیں اے شہیدو تمہارا یہ احسان ہے کہ آج ہم سر اٹھانے کے تو شہید کی بہنیں مٹھائی پر ٹوکر آ لے کے کھڑی اپنے بھائی کے جنابے پر جس کی بھی تصمیر میرے پاس آئی تھی مجھے سمجھ دیا ہے کہ یہ اللہ یہ کیسی قوم ہے یہ قسمتی کے بنے والے لوگ ہیں ہر آنے والے کو مٹھائی دے رہی ہے میرا بھائیہ جنت میں جا رہا ہے آج میرا بھائیہ جنت میں جا رہا ہے یہ آسمان کی جنت میں جا رہا ہے زمین کی جنت میں اللہ ہمیں دے گا یہ کشمیر ہماری جنت ہے یہ کسی کافر کا مقدر رہی ہے کوئی کافر کوئی مشرق جنت میں رہ نہیں سکتا اس زمین اللہ نے کشمیر کو جنت بنایا ہے مٹھائی کناری ہے جنارہ جا رہا ہے مسلمانوں کچھ کرو اللہ وازتے جنارے کے اوپر چوکرٹ آ رہی ہیں توفیاں آ رہی ہیں شہید کی بہنے کھری ہیں اور جنارے کے اوپر چوکرٹ اور ٹک ٹکیاں پہنے رہے ہیں کہتے بھراب ہیں کوئی ماننے کا یہ کام ہو رہے ہیں برحان اس کا بارہ مزق پروانی ہے ہیر بستر ہے وہ بیٹے تھے ایک خالد تھا ایک برحان تھا وہ شہید تھے پہلے خالد شہید ہوا پھر برحان شہید ہوا میڈیا کے عورت اس کے پاس گئی دنیا دیکھے گی یہ باگ کرے گا ہی گرہتال ہوگا اس کو صلاح ہوگی نہیں ڈڑھتے وہ عورت پوچھتی تم کیا چاہتے ہو کہا لے گی آزادی وہ بابا کہنا آزادی یہ سارا کشمیلے چاہتا ہے اس نے کہا کہ جب تمہارے بیٹے کو گھولی لگی تو اسے تقریف تو بہت نہیں ہو تو باب کیا کہتا ہے ہاں تقریف تو ہوتی ہے لیکن اندہا کہنے ہو اس دیٹا بہت نہیں یہ دنیا میں یہ یونٹیو تو بہت اس پڑا ہو اس کا وہ کہتا ہے محمد رسول اللہ پہلے اور بیٹا بار میں قرآن پہلے اور بیٹا اس نے کہا کہ یہ چند لوگ کس طرح کشمیلہ دار کروا گے اتنی بڑی پوجھتا ہے چند لوگ کشمیلہ دار نہیں ہوگا اور مسلمانوں وہ پورا ایک پہنام دے گیا آپ کو وہ عورت پوچھتی کہ چند لوگ تم اور اتنی بڑی پوجھتا ہے اتنی بڑی پوستان ہے تم کس طرح آزادین ہوگے یہ آج جا کے گھر میں نکال لی گئے آج یہ جو میں کہہ رہا ہوں اپنے گھر میں جا کے سنئے گا کہتا ہمارا تبقل اللہ کیوں کہا ہے دونوں بڑی شہید ہیں وہ آج بھی کہتا ہمیں آزادین چاہیے اللہ کے نام لے ہم کافروں کے غلام نہیں رہ سکتے تو اس سلمانوں انشاءاللہ ہوں گے اس کشمیل کو آزاد کروا گا انشاءاللہ آپ ضرور کروائیں گے اگر امریکہ دوڑا ہے اور یہ یہاں سے روس دوڑا ہے ان سے پہلے کا باپ برطانگیاں دوڑا تھا انشاءاللہ ہندوستان بھی اس خطے کا بالک دے رہے گا تیس کروڑ ہی دوستان کے مسلمان آپ کو بکار ہیں برنا کے مسلمانوں کی حالات میں نے بہت ہوا آپ کو بتائے انشاءاللہ ان کی مدد کرنی ہے ہم نے کردان ادا کرنا ہے ہم نے میدان میں کھڑا ہونا ہے اور اپنے حکمرانوں سے بھی کہتے ہیں اور غلامیوں کی زندگی کو چھوڑ کے آزادی کے رستے پہ آئیں مدینے کی ریاست کا دعویٰ کرنا بڑا آسان ہے اس کو پورا کرنا بہت مشکل ہے یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے یہ کانٹوں کا سفر ہے یہ آزمائشوں کی دنیا ہے اگر مدینے کی ریاست کا نام لینا ہے پھر مدینے کی ریاست بڑا کے بغیر نہیں ہو سکتی